اکیلی بچاری بشرا بیگم گھر پہ اگر آپ میں غیرت ہو اور آپ کی بیوی بچاری اکیلی گھر ہو اور اس میں اس طرح کے اور یہ انسان نہیں ہیں وہ بچارے پانچ چھے نوکروں کو اٹھا اٹھا کے مارا جس طرح کسی کا بازو توڑ دیا اسلام واد جانا تھا اٹھارہ تاریخ کو ان سب کو پتا تھا کہ میں پہلے عدالت میں گیا تھا اس سے پہلے سترہ کی شام کو عدالت نے مجھے کہا تھا کہ اب کوئی پنجاب پولیس آپ کے گھر کچھ نہیں کرے گی انہوں نے کہا کہ سرچ پورنٹ اگر انہوں نے لینا ہے تو ایک ایس پی کا نام لیا اور ایک ہمارا اس وقت چھپلی فراز تھے ان دونوں کے ہوتے ہوئے وہ میرے گھر میں آ کے دیکھیں گے انہوں نے کہا جی کوئی پتا نہیں کوئی اصلہ ہے وہاں میں جاتا ہوں اسلام آباد جب اسلام آباد کے ٹول پلازہ پہ پہنچتا ہوں تو پتا چلتا ہے کہ میرے گھر کے اوپر دروازہ توڑ کے کوئی پچاس پولیس والے گھس جاتے ہیں اکیلی پچاری پشرا بیگم گھر پہ اکیلی تین چار ملازم کے ساتھ اور وہ گھر پہ گھستے ہیں سارے گھر کے اوپر چھتوں پہ گھر کو جو چیز آتی ہے لوٹ لیتے ہیں اور وہ جو پچارے پانچ چھ ملازم تھے ان کو جس بے دردی سے مارتے ہیں میں صرف چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ دیکھیں کہ یہ انہوں نے ایک آدمی چھوڑے کہ عمران ایکس پرائیم منسٹر یا لوگ جانتے ہیں کسی بھی کسی بھی بائزت کسی بھی گھر میں اگر پتا ہو کہ خامد گھر نہیں ہے بیوی ایک دیندار خاتون پردادار سوچیں کہ اس کے گھر میں کبھی یہ آج تک پاکستان میں ہوا ہے میں وہ سارے جو آفیسرز اس بلک میں ہمارے ججز صاحبان پولیس کے آفیسرز فوج کے آفیسرز پاکستانی اپنے ہیں میں سب سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کے گھر میں اگر یہ ہوتا تو آپ کیا تکلیف ہوتی آپ کو ہوتی یا نہیں ہوتی اگر آپ میں غیرت ہو اور آپ کی بیوی بچاری اکیلی گھر ہو اور اس پہ اس طرح کے اور یہ انسان نہیں ہیں وہ بچارے پانچ چھے نوکروں کو اٹھا اٹھا کے مارا جس طرح کسی کا بازو توڑ دیا ایک کو بچارے خسامے کو پکڑ کے جیل میں لے گئے ہیں یہ کس ملک میں ہوتا ہے یہ کسی آزاد ملک میں نہیں ہو سکتا جن ملکوں کے اندر قانون ہوتا ہے انصاف ہوتا ہے کسی پولیس کی چورت نہیں ہے یہ کرنے کی تو اگر یہ میرے گھر پہ کر سکتے ہیں کسی کے گھر پہ بھی یہ اس طرح ٹیک کر سکتے ہیں اس کا مطلب کہ یہاں تو جنگل کا قانون ہے اگر آپ کے پاس زیادہ طاقت ہے آپ کچھ بھی کر دیں میں پہنچتا ہوں اسلام آباد آپ یہ بھی سنیں مجھے نہیں پتا تھا کہ انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے میں سمجھا مجھے پکڑنے اریسٹ کر لیں گے مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں مارنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے میں وہاں سے جب جوڈیشل کامپلیکس پہ گیا سارے راستے ٹیئر گیس ہیں کہ کسی طرح امران خان اکیلہ ہو جائے لوگ اس کے ساتھ نہ ہوں لوگ آکے گھروں سے لوگ نکل کے ساتھ چلنا شروع ہو گئے ان کو پر ٹیئر گیس ہیں اب میں آخر میں پہنچتا ہوں اپنی حاضری لگانے کے لیے عدالت میں پانچ گھنٹے لگتے ہیں مجھے ٹول پلازا سے اسلام آباد سے جوڈیشل کامپلیکس جو بیس منٹ کا راستہ تھا سارا راستہ پولیس اور رینجرز کہ جس طرح کالپوشن سے بھی بڑا جس طرح میں نے کہا کوئی دہشتگرد آ رہا ہے چالیس منٹ میں باہر کھڑا رہتا ہوں اور جب باہر پہنچ رہا ہوتا ہوں تو اوپر سے پولیس پتھر پھینک رہی ہوتی ہے لوگوں کو اشتیال دے رہی ہوتی ہے کہ کسی طرح وہاں تصادم ہو اور تصادم کے اندر امران خان کو کہیں جی وہ مرتضی مرتضی بھٹو ٹائپ قتل ہو گیا ذرا یہ سوچیں کہ یہ کبھی کسی پاکستان کے پولیٹیکل پارٹی کے ہیڈ سے ہوا ہے یہ آپ پہلے تو آپ جیڈیشل کامپلیس سے دیکھیں کہ پولیس پتھر باہر رہی ہے کہ یہ آپ کو مار دیں گے اور جو انہوں نے کیا ہے ہمارے لوگوں کو جس طرح اٹھا کے تشدد کیا ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے دو ہزار لوگ ہمارے اٹھائے ہیں انہوں نے اور کیسے لوگ اٹھائے ہیں ازر مشوانی سوشل میڈیا کا بچارہ نوجوان اس کو پتہ ہی نہیں کہ کدھر اٹھا کے لے گئے ہیں اس کے ماں باب کے مجھے میسجز آ رہی ہیں کہ جی وہ میرا بیٹا کدھر گیا اس کی بہنیں کر رہی ہیں بھائی آئے ہیں اس کو حسان نیازی میرا بھانجا انگلینڈ سے بیرسٹر بن کے آیا کہ جی میں پاکستان کی خدمت کروں گا وہ بیل لے کے آیا اس کو اٹھا کے لے گئے اور کیونکہ وہ میرا بھانجا تھا اس کے اوپر انہیں تشدد کیا وہی انہوں نے جو کیا کہ اس کو زلیل کرنے کے لیے جو سب سے کرتے ہیں بے غیرت لوگ کہ شرم نہیں آتی کہ آپ ان کے کپڑے اتارے ہیں اور آپ ان کو زلیل کریں زلیل تو آپ ہیں اللہ کبھی زلیل نہیں ہونے دیتا کسی کو اس کے ہاتھ میں عزت اور زلت ہے صحافیوں جو عمران خان کی کوریج دیتا ہے پہلے انہوں نے وہ اشتر شریف میں تو اس کو سلام کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں اس پائے کا جرنلسٹ انویسٹیگیٹف جرنلسٹ آیا ہی نہیں کبھی وہ آدمی جس کی کوئی قیمت نہیں تھی ضمیر کی قیمت نہیں تھی خوف خوف کو کابو پا چکا تھا دھمکیوں کے باوجود وہ کھڑا تھا رائے حق پہ ملک سے باہر گیا قتل کروا دیا سابر شاکر ملک سے باہر ہے ڈاکٹر میرزاہ پیرزادہ وہ ملک سے باہر ہے جو آدمی عمران خان کی کوئی پوزیٹیف چیز اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں بول چینل اس کے سربراہ کو پکڑ کے جیل میں ڈالا تشدد کیا اے آر وائے کے اوپر پورا زور لگائے ہوئے کہ عمران خان کو نہ دکھاؤ صرف جو ان کے بکے ہوئے پال تو چینل ان کو سارا وہ چلیں جو پروپیگنڈا عمران خان وہ ٹھیک ہے لیکن جو تھوڑی پبلسٹی دیتے جو صحافی سوشل میڈیا ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کب پاکستان میں اس طرح کی سختی تھی اور کوشش کسی طرح کر رہے ہیں کہ لوگوں کے اوپر اتنا خوف تاری ہو جائے لوگ اتنا ڈر جائیں کہ لوگ ان ظالموں کو قبول کر لیں تو میرا آج اپنی ساری قوم کو پیغام ہے یہ کہ دیکھیں یہ جو خوف ہے میں جو نظر دیکھ رہا ہوں اپنے ملک میں انہوں نے آج بھی کہا کہ جی دہشتگردی ہوگی سیکیوریٹی میں دیکھ رہا ہوں اتنی خواتین آئی ہوئی ہے اس کے باوجود کیونکہ خوف کے اوپر قابو پا لیا ہے قوم ازاد ہو رہی ہے اور یہ قوم جس طرف اب نکل گئی ہے کوئی لوگ جو اوپر سمجھتا ہے کہ ان کو غلام بنا سکتا ہے اس کو غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے یہ اب وہ قوم اور انشاءاللہ اس راستے پر نکل گئی ہے جو ایک بڑا عظیم خواب پاکستان کا تھا پاکستان کا عظیم خواب صرف ازاد پاکستانی بنا سکتے ہیں غلام نہیں بنا سکتے پہلے تمہیں اور بھی بتا دوں کہ مجھے اتنا افسوس ہے جس طرح کے لوگوں کو پکڑا آمر مغل ہمارا اس کے بچوں کو لے گئے وہ ہمارا کارکن اسلام آباد بچے پکڑ کے لے گئے اس کے یہ کب ہوا ہے اور صرف اور صرف ساروں کو ڈرا دھمکار آئے ہیں ان کا خیال تھا کہ آج کوئی آئے گا ہی نہیں منارے پاکستان میں کہ ڈر اتنا ہو گیا لوگوں کو ڈر ہو گیا ہے اندرسی اللہ علیہ وسلم کی کوئی آگے شکریہ آگے ہیں اچھا جی میں اب دوسری چیز پہ آتا ہوں جو جو انہوں نے اچھا مجھے جب بلایا اسلام آباد اچھا اس سے پہلے میں بتاؤں کہ میں جب